پورا ایکشن کا ایک بنا ہوا ہے جہاں پر اسے غازی پر کے فلائی ورز بند کر دیئے گئے ہیں پڑی ہوئی ہے وہاں پر اسی طرح آج یہ دھرنا ختم کر دیا جائے ہمارے ساتھی تسلیم خان صاحب موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں وہاں کے کیا حالات ہیں تسلیم صاحب طرح یہ کیا حالات ہیں یہاں پر ابھی حالات تھوڑے تناؤ پونڈ نظر آ رہے ہیں کیونکہ میں اس وقت جی جگہاں پر ہوں وہ کسانوں کا منچ والا علاقہ ہے آپ یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ کسانوں کا منچ ہے یہ وہ راستہ ہے جو راجعبات سے دلی کی طرف یادتا ہے لیکن سڑک کے دوسری طرف بہاری تعداد میں پولیس تینات کر دی یہ پولیس ہے پی اے سی کے جوان ہیں آر اے اف کے جوان ہیں بہت سارے سرکشابل ہیں جو رائٹ گیرز کے ساتھ موجود ہیں تو اس تیتیاں بہت تناؤ پونڈ ہیں ابھی ہمیں بتایا گیا میرے یہاں آنے سے قریب بھنٹا بھر پہلے یہاں پر غازی آباد کے زلادی کاری آئے تھے انہوں نے آ کر کسان نیتاؤں سے بات کی سمبھتہ وہ کسان نیتاؤں سے سرند کرنے اور اپنا ختم کرنے کی بات کر رہے تھے لیکن کسان نیتاؤں نے صاف کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم دھڑنا نہیں ختم کرنے والے ہیں کیونکہ ہماری جو مانگے ہیں وہ ابھی پوری نہیں ہوگی اور کسان نیتاؤں نے اس کے بعد منچ سے اعلان کیا کہ ہم یہاں سے نہیں اٹھنے والے ہیں بھلے ہی پولیس بھل پریوں کرے اور یہاں تک راکش ٹکیت نے منچ سے یہاں تک کہا کہ بھلے ہی گولی چلے ہم گولی کھائیں گے ہم یہی مر جائیں گے لیکن ہم یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں جس کے علاوہ ایک بات اور ہوئی ہے ابھی تک دھڑنا اس طرح پر سارے کسان اپنے اپنے رات جب ہوتی تھی اپنے ٹینٹوں میں چلے آتے تھے اپنے ٹولیوں میں جو ان کے آئیس ٹینٹ میں چلے آتے تھے کے سامنے ہی منچ کے سامنے جو جگہ ہیں وہیں پر اپنے بستر لگائیں گے وہیں پر ہی سویں گے وہیں رات بجاریں گے تسلیم اب اس میں کہاں تک سچا ہی ہے جو ٹریکٹر ٹولیوں دور دور کھڑتے ان کو منچ کے قریب میں لے آیا گیا ہے اور جیسا کہ آپ کی میرے سیچھے سمتہ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ ٹریکٹر ٹولیز یہاں پر آ گئے ہیں یہاں پر بلائے گئے ہیں اور سارے کسان یہاں موجود ہیں منچ کے پاس آ گئے ہیں بستر لانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور انہوں نے تیک کیا ہے کہ آج کے رات وہ یہیں پر گزارنے والے ہیں اور رمائی تسلیم صاحب اس میں دو طرح کی تصویریں آ رہی ہیں ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے جا رہے ہیں ٹرولیز میں اپنا بستر وغیرہ رکھتے جا رہے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ دفعہ 144 لگا دی گئی ہے اور لگ بھی آ گیا ہے کوئی صورت میں جہاں کسان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں سے جائیں گے نہیں اگر دفعہ 144 ہے تو آگے کی کیا کارروائی ہو سکتی ہے دیکھیں جو ہمیں سوتروں کے ذریعے کچھ کچھ پتا چل رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو پولیس والے آپس میں کچھ کچھ بات کرتے نظر آئے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید رات میں آدھی رات کے آس پاس کوئی ایکشن کرنے کی سمحبتہ تیاری ہے کیونکہ پولیس والوں کا ایسا کہنا کہ چار پانچ گھنٹے کی بات ہے اس کے بات دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے 13 144 لاغو کر دی گئی ہے لیکن جب اتنا بڑا آمدولین چل رہا ہو تو وہاں پر 13 144 کا کوئی ارث نہیں رہ جاتا ہے ستھرین صاحب جو دو باتیں ٹکیر صاحب کہہ رہے ہیں ایک تو یہ کہنا کہ میں پانی جو ہے جو ٹریکٹر سے کسان لے کے آئے گا اسی کے بعد پانی پیوں گا نہیں تو پانی نہیں پتا اور میں نے انچن رکھ لیا ہے اور میں بھاکیا کر لوں گا پلس اس کے ساتھ ان کی جو تصویریں آ رہی ہیں کہ وہ رو رہے ہیں تو ان سب کا پولٹیکل مانے کیا نظر آ رہا آپ دیکھیں راکش ٹکیر جی میڈیا سے بات کرتے ہوئے رواسے بھی ہو گئے اور انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ جو آمدولین ایک شانتیپور طریقے سے جائز مغل کے لئے شروع آتا اس آمدولین کو بہت ہی ایک نیا روپ دے دیا گیا ہے ایک نیا رنگ دے دیا گیا ہے وہ اس بات کو لے کے کافی دکھے تھے ان کی آنکھ میں آنسو بھی آ گئے لیکن وہ بار بار ہی اس بات کو دھرا رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں ہمارے بیچ کوئی دھراو نہیں ہے حالانکہ اس سے پہلے آج دن میں دو کسان یونین نے یہاں سے انہوں نے اپنا ناتا توڑ دیا اس پورے آمدولن سے ایک وی ایم سنگ کی کسان یونین تھی اور ایک بیگیو بھانو بھٹا اس نے اپنے آپ کو اس آنڈولن سے علاق کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن باقی یونین نے باقی ہاری کسان یونین نے ابھی بھی ایک چھٹ ہے آج دن میں ہم نے دیکھا یہاں پر ہارے کسان نتا یہاں موجود تھے تو پھلال ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ کچھ دھرا ہوا ہے لیکن ہاں کسانوں میں ایک بیچینی ضرور محسوس کی جا رہی ہے جب میرے گاؤں سے ٹریکٹر میں پانی آئے گا اس کے پولٹیکل مطلب کیا ہے کیا وہ سمپتی گین کرنے کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں دیکھئے جب اتنا بڑا آندولن ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی پولٹیکل گمیکنگ کرنا پڑتی ہے راکیش چکیت کا یہ بیان کہ اگر مانگیں پوری نہیں ہوئی اور آندولن کو بیچ میں کرنا پڑا تو میں آخر جا کرلوں گا یہ ایک گنبیر بیان ہے بہت ہی سنجیدہ بات کہیئے انہوں نے لیکن یہ ایک سندیش ہے ان ساتھیوں کے لیے جو ان کو بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور ان کسانوں کو اڈس بنانے والا یہ بیان ہے کہ میں آخری دن تک تمہارے ساتھ ہوں اور اس مانگ کے ساتھ ہوں اور میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں تو یہ بیان ملانے سے زیادہ یہ ایک سندیش ہے ان لوگوں کے لیے جو من بنانے لگے تھے سبھی جنوری کی گھٹنا کے بعد کہ شاید آندولن بھٹا گیا ہے یا وہ لوگ جو عام کسان جو کسانوں نے کی کال پر یہاں جمع ہوئے ان کا منوول نہ ٹوٹے کہ ان کو یہ سندیش جنا چاہتے تھے کہ وہ آخری دن تک اس آندولن کے ساتھ ہے کسانوں کی جائز ماہوں کے ساتھ ہے تسلیف صاحب میں آخر میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں یہ خبر چل رہی ہے کہ بی جے پی کے ودایق کچھ اپنے سمرتوں کو اس ساتھ وہاں گئے بی جے پی کے ودایق وہاں کچھ سمرتوں کو اس ساتھ گئے اور انہوں نے نارے بازی کی اور انہوں نے کہا کہ ہم دیج دروہ کو ہٹائیں گے اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس پہ راکیش ٹکیت نے بھی کہا کہ بی جے پی کے لوگ یہاں آ رہے ہیں جو کسانوں کو مارنا چاہتے ہیں اس پہ آپ نے وہاں کچھ دیکھا کیا ردیہ ملے لوگوں کا دیکھیں لوگوں کا یہاں پر صاف کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو لے کر انہیں بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر ایک بات جو بلکل سارے کسانوں میں ایک ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی پر بھروسہ نہیں کرتے بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی پرتینیدی آتا ہے کوئی جن پرتینیدی ایم ایل ای ایم پی آتا ہے تو وہ اس کی باتوں کے بیکاوے میں نہیں آتے حالانکہ جو جن کی آباد کرنا ہے وہ بیدائی کیاں پر آ کر انہوں نے کوشش کی تھی وہ ایک جس طریقے سے پہلے دن سے کسانوں کا آندولن کی شروع سے ہی بھارتی جنتہ پارٹی اور ستار پکش کے لوگ جس طریقے سے کسان آندولن کو بدنام کرنے یا ایک الہ گروب دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اسی کوشش کا ہی یہ قصہ ہے ساتھیوں جیسے ہمارے ساتھی نے بتایا تسلیم صاحب نے جو موقع پر موجود ہیں غازی پور میں کہ حالات بہت تناوپورن ہیں اور وہاں پہ ہر طرح کے سندیج بھی دینے کی کوشش کی جارہی ہے اور لوگوں کو جمع کرنے کی بھی کوشش کی جارہی ہے اور حالات کے جو اشارے مل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید دیر رات میں آج اس دھرنے کو ختم کر دیا جائے دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے ہم دوارہ آپ کے پاس آئیں